آپ کو لگتا ہے کہ تیرہ اگست کو پی ڈی ایم اپنی مدد پوری کر کے چری جائے گی؟ نہیں بھائی جن جی ہمیں تو لاک تو نہیں رہا ہے بالکل جائے گی ویسے ہم بیسیکل ہی نون لکھ کریں گی نہیں پاسیبل نہیں ہے پی ٹی آئینوں دینا ہے امران خان نو اور کنو دینا ہے نون لکھ نو آشری امران خان اگر نا اہل ہوگے امران خان تو پھر اس کے بارے میں کوئی کمیٹ نہیں دے سکتے ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے آئینی طور پہ تو تیرہ اگست کن کی مدد پوری ہو رہی ہے سار آئین اور قانون ہے کہاں پاکستان میں اور اگر خان ناہل ہوگے تو نہیں خان انشاءاللہ ناہل نہیں ہوگا خان کے ساتھ عوام ہے اب امران خان کے سپورٹرز سڑکوں میں نظر نہیں آتے نا ازمان پارک میں نظر آتے ہیں ہم سڑکوں پہ ہی ہیں ہم کدر اندر چپ کے بیٹھے ہیں ایسی پجان ہے ڈینسر نہیں لینے دو ارب ڈالر ملے ہیں سعودی ارب سے ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ تیرہ اگست کو حکومت پی ڈی ایم جو ہے اپنی مدد پوری کر کے چلی جائے گی جی ہمیں تو لاک تو نہیں رہا کیونکہ جیسا ان کا ٹریک ریکارڈ اور ہسٹری ہے ہر چیز میں یہ بہیمانی کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا کریں گے یہ حکومت چھوڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے مانگے تھا کہ حکومت پکڑی ہے یہ چاہتے ہیں کہ جتنا اس کو لمبا کھائیں سکیں اقتدار ملائے ان کو کیا ضرورت ہے چھوڑ کے یہ گھر بیٹھیں گے آئینی طور پر تو تیرہ اگست کو ان کی مدد پوری ہو رہی ہے سار آئین اور قانون ہے کہاں پاکستان میں کس جگہ پر چل رہا ہے یہ کیسی کیسی زیادتیاں کر رہے ہیں یہ گریب عوام پس گئی ہے رول گئی ہے ٹھیک ہے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیں آپ کیا حالات کر رہے ہیں یہ سعودی عرب نے آج دو عرب ڈالر دی ہیں پاکستان کو تو ایسی ہے یہ مانگتے رہیں گے مجھے بہت برا لگتا ہے مانگنا اور کب تک ہم مانگتے رہیں گے وہ مانگتوں کے اپنا وزیراعظم ہے پی ڈی ایم کے پی ڈی ایم ساری مانگتا گروپ ہے ان کا کوئی عام عوام سے تو ان کا کوئی ہے نہیں سروکار سارے تو وہ جو ہے نا بیگرز کین نارڈ بی چوزر ان کا وزیراعظم ہے اسے کیا لگے؟ ٹھیک ہے اس کو تو کوئی دو سو رویہ بھی دے تو وہ پکڑنے کے لئے تیار ہے اگر آپ کو اقتدار جو آ رہا ہے آنے والا اقتدار ہے وہ استقام پارٹی کا بنے گا؟ اس کے پاس صرف ایک سو کینیڈیٹ ہیں دس ووڈ بھی نہیں ہیں اس کے پاس ٹھیک ہے تو کدھر سے اقتدار آ جگیا یہ عمران خان کا دور ہے بچہ بچہ عمران خان ہے بوڑہ عمران خان ہے نوجوان عمران خان ہے ہر بندہ عمران خان ہے عمران خان کے سپورٹرز سڑکوں میں نظر نہیں آتے نظمان پر کو نظر آتے ہیں ہم سڑکوں پہ ہی ہیں ہم کدھر اندر چھپ کے بیٹھے ہیں ہاں جتنے در یہ تانگ کر رہے ہیں وہاں ہم کو ٹھیک ہے کوئی نہیں بولے گا کوئی نہیں سامنے آئے گا یہ ووٹنگ کروائیں ان کو لاگ پتا جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ 13 اگست کو پی ڈی ام اپنی مدد پوری کر کے چلی جائے گی؟ نہیں بھائی جان وہ نہیں جا سکتی کیوں؟ وہ اس کی ریدن یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کام بھی کچھ اچھے کی ہوئے ٹھیک ہے اور اس کی ریدن یہ ہے کہ اس ویعہ سے نہیں جا سکتی کہ کام اچھے ہونے کی بیان سے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کس کو عطاوہ دیکھ رہے ہیں؟ سار دیکھیں یہ تو ویسے ہم بیسیکلی نونلی کیے گی ٹھیک ہے شروع سے ہی لیکن یہ ہے کہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں امید تو ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی اس دفعہ جو ہے نا جنڈا ہے اسپورٹ ہی بدل گئی ہے؟ نہیں سپورٹ کی بات نہیں ہے دیکھیں دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے جو جو ینگ ہے نا ینگ ان کی اگر دیکھا جائے نا ینگ لڑکوں کو ینگ لڑکیوں کو تو آپ کبھی نوڈ کریں کہ سف زیادہ زیادہ ان کی ہوگی اجٹ جو اگر نہ اہل ہوگا امران خان تو پھر اس کے بارے میں کوئی کمینڈ نہیں میں دے سکتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیرہ آگست کو پی ٹی آئی اپنی مدد پوری کر گی چلی جائے گی؟ بلکل جائے گی جنہیں جائے گی تیسی تکہ مار کے پجا دیں نا پجا دیں نا اسی پجا دیں نا ڈینشن نہیں لینی اور اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں تو آنے والے دور میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جو رائے حق پہ ہے سیاستانوں میں سے بتائیں گے انشاءاللہ جو دو وردی باری آئے گی تے انشاءاللہ سدہ ہی کرانگے جو بھی کرانگے کنوں دیں نا پی ٹی آئی نو دیں نا امران خان نو اور کنوں دیں نا تو جہے ہونے چرہوں نا آئل ہو گیا تھے پھر جہے ہو گیا تھے پھر چپ گر گے بھائی آنگے پھر وردی آنگے پھر وردی آنگے پھر ورد آنگے سارا جو ہمارے ملک کا کچھرا کٹھا ہوا ایک جگہ پھر یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی کسی کا ایجنڈا جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ غریب اسرہ ہے پھر ان کا کیا ایجنڈا ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ اپنا بزنس جو ہے نا اس کو بس امپروو کریں اور ہمارے جو ان کے بچے ہیں اپنا پیٹ پڑھنے پڑھنے مطلب اپنا پیٹ پڑھنے بننا جو کچھ مردی کر لیں لگتا ہے کہ یہ چلے جائیں گے یا نہیں نہیں پاسیبل نہیں پاسیبل ہی نہیں نہیں اچھا تیرا گسکن کی مدت بوری ہو رہی ہے وہ مدت تو بوری ہو رہی ہے لیکن دور دور تا کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے مدت تو الیکشن کی بھی بوری ہوگی یہ الیکشن ہونے جائیں نہیں ہو رہے فری این فیر الیکشن ہوتے ہیں اگر تو کس کو آتاوہ دیکھ رہے ہیں ہم کو انشاءاللہ عمران خان کو اور اگر خان ناہل ہوگے تو نہیں خان انشاءاللہ ناہل نہیں ہوگا خان کے ساتھ عوام ہیں اور ہم خان کے ساتھ ہیں چٹان کے درہ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ حکومت کے نام کو پیغام دیں حکومت کے نام یہی پیغام ہے کہ بھئی خدارہ پاکستان کی نا جان چھوڑ دیں کسی طریقے سے یہ لوگ خدارہ یہ کچھ بھی نہ کریں یہ صرف ٹائٹ آنے کو رونڈنے چلے جائیں بس صحافی نیوٹرل ہوتے ہیں پوری دنیا کا میڈیا کنٹرول کرتی ان کی حکومتہ ہی کرتی صحیح اگر آپ انہیں کھلا چھوڑ دیں گے وہ کچھ بھی چھاپ دیں گے نہیں ایسے نہیں چھاپیں گے میری خلاف آپ کسے کبر چھاپ دیں گے ثبوت لے کے چھاپیں گے کبر آپ چھاپتے ہیں اس میں وہ نقصان فیکٹ ہوتے ہیں مندے میں تو کبر چھاپتے ہیں آج دو ارب ڈالر ملے ہیں سعودی عرب سے میں کیا کہتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے ایک اور فلائٹ آجے گا ایک اور فلائٹ مل جے گا وہاں کو کیا ملے گا سعودیہ میری بات سنجھے سعودیہ تو کہلے ہیں کہ سعودیہ ہو گیا چین ہو گیا وہ تو ہمارا کہلے کہ ایک لیفٹ اور رائٹ ہینڈ دونوں اس وقت لیکن وہ تو چاہ رہے ہیں کہ وہ کہلے کہ غیر ملک میں رہ کے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کا کچھ بن جائے لیکن ہمارے اپنے جو مسلط ہیں ہمارے اوپر وہ نہیں چاہتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا وزیراعظم جنگیر ترین ہوگا نہیں کیوں بات ہی کہ اس کی پارٹی میں ساری لائس چیزر ساری دوسرے بندے ہیں بات ہی کہ نئی پارٹی یا نئی چیز اتنی جلدی تو نہیں بنانے والا وزیراعظم جنگیر ترین ہوگا سارے امران خان کی پارٹی گئی ہیں اس کے پاس تو سارے کریپٹ لوگ ہیں امران خان کون سا صحیح تھا آپ بتائیں نا امران خان کون سا صحیح تھا اگر وہ صحیح ہوتا تو اس کی پارٹی خراب نہ ہوتی ختم نہ ہوتی اب تو نام و نشان ہی ختم ہو گیا پی ٹی آئی کا اگر آنے والے دور میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہوتے ہیں تو کس کو آتے وے دیکھ رہے ہیں نون لکھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیرہ اگست کو یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے نہیں حالانکہ آئین پاکستان تو کہتا ہے کہ تیرہ اگست کو ان کی مدد پوری ہو رہی ہے بھائی جان بات ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہمیں بھی نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا لیکن مجھے یہ بتائیں اکارڈنگ ٹو آئین یہ بات غلط ہے کہ نہیں اگر وہ تیرہ کو نہیں جاتے یہ غلط کیا ہے صرف مدد ہی پوری ہو رہی ہے مدد پوری ہو رہی ہے مدد کئی دفعہ پوری ہو گئی ہے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی زائر سی بات ہے پھر آجیں گے اب لیکشن ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہو رہا نا آپ کو لگ رہے کہ لیکشن ہوگا بھائی جانب وہی کہہ رہا ہوں کہ پیچھے کیا ہے نہ ہمیں پتا نہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بڑی گئے ہیں ہاں جی کوئی بڑی گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ انیورہ وزیراعظم جنگیر ترین ہوگا نہیں وہ نہیں ہوں گے پھر کون ہوگا نواز شریف نواز شریف نواز شریف آئیں گے پاکستان ہی جنگیر ترین ہوگا کب آرہے ہیں اگلے ماں آگو کس نے بتایا ہے بس پتا ہے رہنہ سنالہ نے بتایا ہے پچھرانہ سنالہ نے تعلقات ہے اس کا مطلب ہے نہیں تعلقات نہیں ہے ویسے ہمارے لیٹر ہیں وہ بھی وہ بھی لیٹر ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا وزیراعظم جنگیر ترین ہوگا جی نہیں بلکل نہیں کون ہوگا امران خان کیوں ہوگا کیونکہ وہ اچھے وزیراعظم رہے ہیں اور اچھی کاردگردگی ان کی رہی ہے توشا خانہ کیس نکلا وہ مجھے لگتا ہے جھوٹے ہیں کادر ٹرس کا کیس ان پر نکلا کچھ ویر کیس بغیرہ تو سب کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جنگی ترین ان کی جگہ لے لے گا شاید ہو سکتا ہے اگر اہل ہو گئے تو اللہ نہ کرے تو بہت شکریہ آپ کا